بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے درس میں جو نقاط بیان کیا جائیں گے وہ دو ہیں نمبر ایک تقیہ کے موارد کو بیان کیا جائے گا کہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ تقیہ کیا جاتا ہے نمبر دو تقیہ کے احکام خبصہ کو بیان کیا جائے گا کہاں پہ تقیہ واجب ہے مکروح ہے کہاں پہ تقیہ حرام ہے مباہ ہے یا واجب ہے ان مقامات کو بیان کیا جائے گا آئیے عبارت کو یہ باب تقیہ میں پہلی عبارت ہے شارح محترم کی جانب سے فرماتے ہیں آپ کے لئے بات مکفی نہ رہے کہ تقیہ کبھی کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے چونکہ نقصان کا اندیشہ اور خوف ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا على نفس المتقی یعنی جو ڈر رہا ہے خود شخص کی جان پر او عرض ہی یا ناموز پر او مال ہی یا اس کے مال پر نقصان کا خوف و خطر ہے او ما يتعلق بھی یا ان افراد کے اوپر خوف کا خطرہ نقصان کا خطر ہے جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بھی یا متقیق کے ساتھ بیوی بچے والدین اولا نفس غیر ہی یا اس کے اپنی جان کے علاوہ کے بارے میں خطرہ ہے من المومنین مومنین کی جان چلی جائے گی نقصان او علا حوضت الاسلام یا مرکز اسلام کو خطرہ ہے نقصان کا لعجل تفریق کلمت تاکہ کلمہ یعنی وحدت کو ختم کرنے کیا جائے یعنی یہ خطرات یہ ایک یہ موارد دوسرا وقت تکونو تقیت مداراتا من دون خوف ان وزار انفعلی کبھی کبھی تقیہ مداراتی ہوتا ہے مداراتی بھی ایک قسم ہے تقیہ اگر طلاب کرام عزیز یعنی جس میں خوف بھی نہیں ہوتا بالفعل کوئی نقصان کا بھی اندیشہ نہیں تو پھر بھی تقیہ کیا جاتا ہے مدارات جیسا کہ آپ جانتے ہیں باہم فعلہ میں سے ہے دو قص کے درمیان میں آتا ہے یعنی میل جول رکھنے کے لیے باہمی تعلقات قائم کرنے کے لیے جو خداوند ممتعال اور انبیاء کرام علیہ السلام کے نظر کی پسندیدہ ہیں اس کے لیے تقیہ کیا جا رہا ہے اب باہم بیانی کے جذرے تقیہ مداراتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بیان یقون المقصود منہ تقیہ مدارات اس سے مراد یہ ہے کہ جلب و مودت العامت و تحبیب بیننا و بینہم کہ جلب کی جا سکے آل تسنن کی محبت اور مودت ہمارے درمیان ان کے درمیان یعنی جو ہمارے درمیان ان کے درمیان نفرت و فاصلہ اس کو ختم کیا جا سکے و لعل المسنف اشارہ الیل اول شاید مصنف نے اس اشارہ ویسے تو تقیہ کے دونوں کی سمیں بیان کی ہیں لیکن اشارہ کیا مصنف نے شاید اس اول کی جانب پہلے قسم کی جانب حیث و قال جب کہتا ہے یعنی تقیہ مدارت نہیں تو لابد کر اس تقیہ کی جانب کہتا ہے و قضال ایک اس طرحیہ یہ تقیہ لقد کانت شععہ لعال بیت یہ عبارت مصنف کوڈ کرتے ہیں جو کہ گدرشت درس میں مطن کی صدر میں بیان ہو گئی تقیہ رہا ہے شعار تشکس اہل بیت اللہ علیہ وسلم کا دفعا تاکہ دور کیا جا سکے لِذَرَرِ عَنْهُمْ ان آئمک سے خود کی جان جان سے جو نقصان ہے وَنَتْوَعْهِمْ ان کے پیروکاروں کی بارے میں جو نقصان ہے وَحَقَّنَا دِمَاهِمْ تاکہ محفوظ کیا جا سکے ان کے خون کو وَأَشَارِ الْسَانِيْ اور اس تقیہ مدارات کی جانب مصنف نے اشارہ کیا اصلاحا لحال مسلمین تاکہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح کی جا سکے وَجَمْعًا لِكَلِمْتِهِمْ ان کے اتحاد اتفاق کو برقرار کیا جا سکے وَلَمَّا لِشَاشِمْ اور ان کے تفرقے کو دور کیا جا سکے یہ اس تقیہ مدارات کی جانب اشارہ ہے وَلَاكِنَّا ظاہر من ملاحظ تمام العبارتیں شارع محترم فرمد تمام عبارت مصنف کو دیکھنے کے زہو سے پتا چلتا ہے کہ اَنَّهُ بِسَدَدَ کہ مصنف بِسَدَدِ بیانِ الْقِسْمِ الْاوَلِ اس مقام میں کہ پہلے قسم کو بیان کریں کہ جہاں پہ خوف و خطر ہے چونکہ تقیہ کا عنوان تقیہ کا تبادر خوف و خطر کی جانب جاتا ہے ضرر کی جانب جاتا ہے تو ضرر چونکہ پہلے قسم پہا جاتا ہے اس کو بیان کرنے کے در پہ ہیں چونکہ فَإِنَّ الْإِسْدَلَى اللَّهُ چونکہ مصنف اسطلال کیا ہے اللہو یعنی اس قسم اس طریقے بسم اللسل اَنَّ الْقَتْمَا وَالْإِتَّقَعَفِ مَوَادِ خطر اَلَا فِطْرَتِ الْقُولِ کہ چھپانا اپنے عقیدے کو موازِ خطرات میں یہ فطرت عقل میں سے ہے یہ شد و گواہی دیتا ہے اَلَا أَنَّ مَقْسُودِهِ سوری اَلَا أَنَّ مَقْسُودَهُ الْقِسْمُ لَوَلُو کہ مقصودِ مصنف ان الفاظ سے پہلی قسم مراد ہے موازِ خطر اللہ میں اللہ یقال مگر یہ کہ کہا جائے اِنَّ تَرْكَ الْمُدَارَاتِ مَعْلْعَامَتِ کہ اہلِ تَسْنُن کے ساتھ اگر مدارات یعنی تقیئے مدارتی ختم کیا جائے وَحَجَرَهُمْ فِي الْمُعَاشْرَةِ اور ان کے ساتھ ملنا جلنا ترک کیا جائے فِي بلاد ان کے شہروں میں وَإِلَّمْ يَكُنْ مُقَارَن اگرچہ یہ ترک مدارات سبب نہیں بنے گا بِالخوفِ وَزْرِ فِعْلِ کہ بِالفِعِلْ ان کے سے جدائی اور ان کے ساتھ ترک مدارات کی وجہ سے نقصان ہمیرا سے نقصان پہنچ لیکن لینجر غالبان لیکن یہ اکثر سبب بنے گا کہ الہصول المبائنت کہ جدائی حاصل ہو جائے اہل تصنن برادران اور حمادرمان الموجبت وہ جدائی جو سوہ ان لے تضرر منہم کہ ان کی طرف سے کچھ افراتی لوگ پیدا ہوں اور ہوئے ہیں جیسا کہ وحابیت کی صورت میں دالبان کی صورت میں ہمیں نقصان دیں وَعِلَهِ اسمُ نیا پر پھر اس کو تقی مداراتی کو بھی شامل ہوگا چونکہ یعنی آئندہ کے نقصان کا خطرہ ہے وَقَئِ فَقَانَ جَيْسَهِ فَمَدَلَّ الَتَّقِيَةِ الْمُدَارَاتِيَتِ خَبَرُ حِشَّامِ الْقِندِ تقی مداراتی کے اوپر دلیل بھی لاتے ہیں کہ دلات کرتی ہے وہ چیز جو تقی مدار وہ حشامِ کندی کی روایت ہے قَالَ حشامِ کندی کہتا ہے سمیع عورتو ابا عبداللہ علیہ السلام یقول امام صادق علیہ السلام سے میں نے سنا کہ فرما رہے تھے اِيَّاکم انتعمل اَمَلَنُّ اَيَّرُ بِهِ پرہیز کرنا بچنا ایسے عمل ایسے کام انجام جس دینے سے جس کے ذریعے ہماری سرزنش کی جائے چونکہ فَإِنَّ وَلَدَ سُوْئِ بُرِي أَوْلَاد يُعَيِّرُ وَالِدُهُ بِعْمَلْهِ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے والد کی سرزنش کی جاتی ہے لہذا كونو لمن انکتعتم الہِ زَيْنًا تم بننا ہمارے لئے باعث زینت ان لوگوں کے لئے جو ان سے ہم نے تعلق توڑ دیا ہے وَلَا تَكُونُ عَلَيْهِ شَيْنًا ہمارے لئے باعث شَيْنًا بننا باعث سرزنش نہ بننا سلو فِي عشائر قبیلوں میں یعنی اہلِ تَسْلُن کے ہاں یعنی ان کی مسجدوں میں وَعُودُ مَرْضَهُمْ ان سے تعلق نہ ختم کرو بلکہ ان کے مریضوں کی عیادت کرو وَشْهِدُ جَنَائِزَهُمْ ان کے جنائزوں میں شریک ہو جاؤ وَلَا يَسْبِقُونَكُمْ لیکن یہ خیال کرنا کہ تم سے سبقت نہ لے جائیں وہ الہِ شَيْنًا خیر ہے کسی بھی نیکی کی جانب چونکہ فَأَنْتُمْ أَوْلَا بِهِ مِنْهُمْ چونکہ بِهِ یعنی خیر خیر کے بارے نیکی کے بارے تم ان سے زیادہ سزا بار ہو وَاللَّهِ خُدَا كَسْمَا عَبِدَ اللَّهُ بِشَئِنْ حَبُّ إِلَهِ مِنَ الْخَبَائِ خدا کی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز جس کے ذری سے عبادت کی ہے وہ خبا ہے قُل تو من ارز کیا مَلْ خبا مَلَا خبا کیا قَالَ اَتَّقِيَتُو یعنی تقیی کی بنا پر خدا کی زیادہ عبادت دیگئے وَسَائِ الْشَيْعَ جِلْ نَوْرَ گیارہ صفحہ نور چاہ سو ایک ادر حدیث نور دو ہے اِز اَزَّاہِرُ مِنْحَا چونکہ ظاہر تک سے یہ ہو رہا ہے تک کہ مدارسی کے اَتَّرْغِيبِ الَعَمَلِ کے عمل کی جانب رقبت دلائی جائے کیوں دلائی جائے مُوافقے لے آ رہا ہیں تاکہ ہم ان کے نظریات کے مطابق ہو جائیں وَعِلِ تِيَانِ بِسَّلَا تِمَعَشَائِ رَحِمْ اور رقبت دلائی جائے دلائی جا رہی ہے کہ انجام دے ہم نماز ان کے ساتھ وَقَضَا غیرَ حَمِنِ الْخَيْرَاتِ اس طرح سے دوسری جو نیکی ہیں ان کے ساتھ انجام دے ہم وَمِنَ الْمَعْلُومِ بدین سی بات ہے اَنَّ الْعَمَلَ مَعْهُمْ اَلِ تَسْنُّنِ اَعْمَا کے ساتھ عمل جائے مُوافقاً لَهُمْ جو اس کا مطابق مستلزم یہ سب وہ بنے گا آکے لِترکِ بَعْدُ الْعَجْزَابِ شَرَائِتِ ہم اپنی عبادت کے بعض شرائط کو ترک کر دیں بعض بعض اجزاء کو جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں عبادت مسلمین کے لئے فرض کریں آدوان کے نماز پڑھنا پڑے ممکن ہے اس طرح کے دیگر مسائل وَلَيْسَ ذَلِكَ اور یہ نہیں ہے اِلَّا لِتَقِيَّةِ الْمُدَارَاتِيَتِ یہ تمام باتیں تقیہ مداراتی کے لئے ہیں عبداللہ وِقِرَامِ عزیز اس کے بعد فرماتے ہیں ثُمَّ اِنَّ تَقِيَّةَ مَحْكُومَةٌ تقیہ کے پانچ احکام ہیں احکام خمسہ جو مشہور معروف ہیں اصول میں قَالِ شَيْخُ الْعَضَمِ الْعَنصَارِ قُدَّسِ شَيْخِ الْعَنصَارِ فرماتے ہیں اَمَّ الْقَلَامُ فِي حُکْمِ تَقْلِیفِيَ حاق کی ضمیر جا رہی ہے تقیہ کے حکم تکلیفی کے بارے میں حکم کلام گفتگوفہ ہوا یہ ہے کہ اَنَّ تَقِيَةَ تَنْكَسِ مِلَ الْعَحْكَامِ الْخَمْسَتِ تقیہ تقسیم عطا ہے پانچ اقسام جانب احکام تکلیفی تو اللہ بکرامی عزی احکام وضعی کے مقابلے میں ہیں احکام تکلیفی یہی ہیں احکام تکلیفیہ کر لیں احکام خمسہ کر لیں فَلْوَاجِبُ بس واجب یعنی ایک اسم ہے احکام خمسہ کی بنام پر واجب تکیہ ما وہ تکیہ ہوتا ہے قَانَ لِذَفْءِ الظَّرَرِ الْوَاجِبِ فِعْلًا وہ واجب تکیہ ہوتا ہے جو اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ بالفعل ضروری نقصان کو دور کیا جا سکے یعنی فرض کریں ابھی ابھی جان جا رہی ہے اگر تکیہ نہیں کیا جا رہا تو ضروری ہے تکیہ کیا جا رہا ہے وہاں صلح تو کثیر ہے تو اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں وَلْمُسْتَحَبُ تکیہ مستحبی حکم مَا قَانَ فِيهِ تَحَرُّضُ عَنْ مَعَارِدِ الْذَرَرِ جس میں مستحبی وہ ہے جس تکیہ میں انسان اسباب نقصان سے خود کو بچاتا ہے پریز کرتا ہے بائی بیانیاں بِعَنِيَقُنْ تَرْقُهُ مُفْضِيًا تَدْرِيجِ اللَّهُسُلِ یعنی ابھی ترک تکیہ ابھی نقصان نہیں مل رہا لیکن آہستہ اسے نقصان ملے گا دیکھئے مثال بھی دیتے ہیں تَدْرِيَقُنْ تَرْقُهُ تَرْقُهُ تَرْقِهِ تَحَرُضُ یہ سبب بنے گا آہستہ آہستہ دریجن کہ ضرر نقصان کہ ضرر مل جائے نقصان ہو جائے قَتَرْقِ الْمُدَارِدِ مَعَلَمَاتِ جیسا کہ آلیتوں کے ساتھ بلکل ختم کیا جائے مدارات اٹھنا بیٹنا وحیجرہم فِي المعاشراتے اور ان کے ساتھ معاشرت ختم کی جائے فِي بلکل ان کے شہروں میں یعنی ان کے ساتھ لیندین آنا جانا رشتہ داریاں ختم کیا جائے فَإِنَّهُ يَنْجُرُ غَالِبًا الْحُسُولِ مُبَائِنَةِ الْمُوجِبَةِ لِتَذَرُّرُّهِ مِنْهُمْ یہ اکثر سبب بنے گا کہ جدائی حاصل ہو جائے اس جدائی کی بنا پر وہی جدائی سبب بنے گی کہ ان کی جانب سے کچھ ایسے افراد پیدا ہوں جو ہمیں نقصان دے سکے وَالْمُبَاہُ ایک اور قسم آقام خمسہ کی بنا پر تَقِعَ مُبَاہُ مَا وَتَقَانَتَ حَرُّضًا نِزَرَرَ وَفْعِلِهِ مُسَارَوِن فِي نَظَرِ شَائِ جہاں پر شارع کی نظر میں اس جیز کو انجام دینا اور نہ انجام نہ دینا یعنی نقصان سے بچنا یعنی نقصان سے نہ بچنا برابر ہو کَتَقِعَتِ فِي اظہارِ کَلِمَةِ الْكُفْرِ جیسا کہ کلمہِ کفر کے تقیعہ ایسے مقامی جہاں پر کلمہِ کفر کا اظہار کیا رہا ہے اُس مِنَا وَذَكَرَ وَجَمْ عَمْنِ اللَّسَحَابِ جس بنا پر علماء نے ذکر کیا ہے وَيَدُّلُ عَلَيْهِ الْخَبَرُ وَارِدْ فِي رَجُلَيْنَي اس بنا پر یعنی اس مباہ تقیق کی مثال ہے ایک روایت جو آئی ہے دو اشکاس کے بارے میں اُخِزہ بِلْكُفَ جنہیں دستگیر کیا گیا گرفتار کیا گیا کوفے میں وہ اُمیرہ وہ کسی لیائے تھے انہیں حکم دیا گیا تو سب بے امیر المومنین علیہ السلام کو پر لانتان کرے نعوذ بِلَامِرِ ذَالِقَ اب اس کے بارے میں انہیں نقصان بھی پہنچ سکتا تھا اور نقصان نہیں بھی پہنچ سکتا تھا یعنی اختیار تھا انہیں مباہ تا ان کے لئے اندام دینا اگر چاہے شریع لیائے سے گناہ ہوتا لیکن ان کی جانب سے وَالْمَقْرُحُ اس کے بعد مکروح تقیق مکروح مَا کَانَ تَرْكُهَا وَتَحَمُّلُ زَرَرِ أَوْلَى مِن فِعْلِهِ ایسا تقیق جس کو ترک کرنا نقصان کو برداش کرنا اس کے انجام دینے سے بہتر ہو افضل ہو بعض علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کلمہ کفر کے اظہار کرنے کے لئے وَأَنَّ الْأَوْلَى بَتَرْكُهَا اس ترکے تقیق مکروح کو ترک کریں ممن او شخص یقتدوی ناسو جس کی لوگ پر یہ رہبر لوگوں کا سرپرست ترک کریں تقیق اعلاء لکلمت الاسلام تاکہ کلمہ اسلام کو بلند کر سکے مقروح تقیق سے مراد اس وقت میں مَا يَكُنُوا زِدُّهُ اَفْضَلَ جس کے زد افضل ہوگی یعنی جس کو یعنی انجام دینا بہتر ہوگا وَالْمُحَرَّمُوا مِنْهُ حرام تقیق مَا کان پھر دمائے جو قاتل کے معاملے میں ہوتا ہے یعنی قاتل سے بچنے کے لئے جانی نقصان سے بچنے کے لئے اصل تقیق اگر نہ انجام دیا جائے تو جان چلی جائے گی لہٰذا انجام دے کر قاتل سے بچا جائے سکتا ہے بچایا جا سکتا ہے کال شہید الثانی کتاب قواعد شہید الثانی فرماتے ہیں وَالْحَرَامُوا اَتَّقِيَتُو حرام تقیق وہ ہے کہ جو نقصان سے بچائے یعنی آمان ہو نقصان سے ابھی یا بعد میں یا مسلمان کے قتل کے بارے یہ ایک ترجمہ تھا یعنی قاتل سے اگر تقیق نہیں ہوگا تو قتل مسلم ہو جائے گا یہ حرام تقیق ہے اگر تقیق نہیں ہوگا تو ابھی یا آئندہ میں ضرور بضرور نقصان ہوگا اور نقصان سے امانہ نہیں ہوگی رسالت فِي تقیق سفن مر تین سو بیس پہ وَيَشَدُ لَهُ مَا فِي سَيِّتِ اس کے لئے نیز حرام تقیق کے لئے گواہی موجود ہے صحیح محمد مسلم نے ابھی جاور امام باکر علیہ السلام سے قال مولا فرمائے اِنَّمَا جُعِلَتِ تَقِيَةُ لِيَحْقُنَا بِهَ الدَّمُ تقیق اس لئے بنایا گیا حیوضہ کیا گیا تاکہ دم سے کھون سے قتل سے بچا جا سکے فَإِذَا بَلَغَ دَمَا یا بَلَغَ دَمُ جب کھون ہو جاتا ہے فَلَيْسَ تَقِيَةً تو تقیق کہے گا یعنی مورد تقیق اصل وضع اصل وضع شرقی تقیق نقصان جانی سے بچنے کے لئے جب جان کا نقصان ہو رہا ہے تو تقیق آئے گا وصل وضع شرقیہ جنورد گیارہ صفحہ نمبر 483 حدیث نمبر ایک تو اللہ بکرام عزیز آج کا درس اختصار کو پہنچا اگر خلاصے کے طور پر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال یہ بنے گا سوال نمبر ایک کہ موارد تقیق کون سے ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان کریں نمبر دو شیخ انساری نے احکام خمسہ تقیق کے لئے کون سے بیان کریں کون سے مشالیں بیان کریں ان کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ